اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں ہوشام حدید برائی کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں وہ چھے خصوصیات جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے جانئے قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے ہے فضول خرج اللہ تعالیٰ فضول خرج کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انام آیت نمبر ایک سو اکتالیس وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُکُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزُمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ قُلُوا مِن سَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَأْتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ترجمہ ہے اور وہی ہے جس نے کچھ بغاج زمین پر پھلائے ہوئے اور کچھ نہ پھلائے ہوئے تنوں والے اور خجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مفتلی ہیں اور زتون اور انار کو پیدا کیا یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے جب وہ درگت پھل لائے تو اس کے پھل کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک فضول خرچ کرنے والے اسے پسند نہیں تقبول کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد سرمایا سورة الناحل آیت نمبر تائیس لا جرمان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انہو لا يحب المستقبیرین ترجمہ ہے یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بدکاری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورة الکساس آیت نمبر ستتر وابتغی فیما آتاکا اللہ الدارul آخرة آخرة ولا تنس نسیبك من الدنيا وَأَحْسِلْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ترجمہ ہے اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ کر بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے انتہا پسندی اللہ تعالی انتہا پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورة الانبیاء آیت نمبر ایک سو سات وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ترجمہ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا نہ حق کام نہ کرنا لوگوں کو قتل نہ کرنا اور نہ جائز کام اللہ تعالی کو پسند نہیں خیانت کرنا اللہ تعالی گناہگار اور دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتے اور قرآن مجید میں ارشاد کیا سورة النساء آیت نمبر ایک سو سات وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَلْكَانَ خَوَّانًا أَسِيمًا ترجمہ ہے اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے جو بڑا بددیانت وہ بدکار ہے ناشکرے لوگ اللہ تعالیٰ ناشکر گزار لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور قرآن مجید میں فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر سات وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِلْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِلْ كَفَرْتُمْ أَإِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ ترجمہ ہے اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو اغاہ گیا کہ شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور ناشکری کروگے تو یاد رکھو میرا عذابی سخت ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شکریہ دوستوں کے ساتھ شکریہ دوستوں کے ساتھ شکریہ